اعوو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہ یا عیم صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ دستار بندی ہوگی دستار بندی کے بعد صدر اجلاس کے دعاوں پر جلسے کے اختصام کا اعلان کیا جائے گا چار بچے حبد مکمل کی ہیں جن کو دستار باندھی جائے گی سب سے پہلے میں دعوت دے رہا ہوں حافظ محمد عویز ولد شکر اللہ یہ آئیں اور ان کے سر پر دستار باندھیں گے محمد مجاہد خان عبدالحفیظ خان عبدالواہی زورفہ گڑو بھائی محمد عزیز ولد شکر اللہ محترم حجرات سب سے پہلے میں آواز دوں گا حافظ محمد عویز کو حافظ محمد عویز شکر اللہ میں اپنے مہمانے خسرسی جناب محمد مجاہد خان کو آواز دوں گا کہ آپ شٹیس پہ آ جائیں ہمارے مہمانے خسرسی ہمارے بڑے بھائی جناب محمد مجاہد خان فاؤنڈر مائنارٹی ایڈیوکیشنل سماس سیوہ ویلویز سوسائیٹی جو ہاتھے سے تصریف لائے ہیں میں اپنے بھائی کو آباس دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے اس حافظ نننے مننے حافظ قرآن کے سروں پر دستاری فضیلت بات ہیں دستاری حفظ بات ہیں عبدالوائی عرف گڑڈو بھائی آپ بھی آ جائیں یہ ہمارے مجاہد خان اور ہمارے گڑڈو بھائی کے ہاتھوں سے اس نننے مننے حافظ قرآن کے سر پر دستاری حفظ بات ہی جائے گی جو آپ کے سامنے دستار ہو رہی ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے اس منجر کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ بہت گوب یہ دیکھئے ایک چھوڑا سا بچہ ہے جس کی عمر جو ہے تقریباً دس سال ہوگی یہ آپ ہی کے گاؤں کا بچہ ہے ہمارے سکر اللہ بھائی کا بچہ ہے جو ایک سائیکل بنانے والے ہیں لیکن انہوں نے یہ تحیہ کیا کہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہوگا تو اللہ رب العالمین نے آس ان کے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا اور ان کے سر پر جو ہے ہمارے مصفیق استاد حضرت مولانا عطیق الرحمان صاحب صلوی کے ہاتھوں اس نے موننے بچے کے سر پر جو ہے دستار باندھی جا رہی ہے اب میں اس کے بعد آواز دوں گا آپ ہی کے گاؤں کے رہنے والے محمد آدل وشی اللہ خان محمد آدل محمد آدل وشی اللہ خان یہ بھی لڑکا ململیہ وشیرسیا ہی کا ہے اور اس کے سر پر دستار باندھیں گے ہمارے مربی اور محسین حضرت مولانا عبداللہ خان صاحب ہے جی کھڑے ہو جائے مولانا صاحب سب کھڑے ہو کے سر پر ہاتھ رکھ دیجی ہمارے مدرسے کے صدر ہمارے مربی ہمارے محسین جو ہمیں مسوروں سے نمازتے ہیں جن سے ہم مسورے لے کر کے ہر کام کیا کرتے ہیں آج یہ اپنے ہاتھوں سے محمد آدل وشی اللہ کے سر پر دستار باندھ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کی صحت کو اللہ تبارک و تعالی قائم و دائم رکھے یہ محمد آدل وشی اللہ ہیں جو آپ کے گاؤں سیسے عمل ملیہ کے رہنے والے ہیں ان کے بھی سر پر دستار حفظ باندھی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو نیک اور صالح بنائے اب اس کے بعد میں آواز دوں گا عبد الرحمان اسرافیل کو اور میں آواز دوں گا حضرت مولانا عبدالکفار صاحب صلوی حضرت مولانا عبدالعلم صاحب جلیلی اور حضرت مولانا محمد طاہر صاحب حیزی کو عبد الرحمان اسرافیل اور میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ اے میری ماں اور بہنوں یہ جو مدرسہ جس میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس میں آپ کے سامنے ڈبا رکھا ہوا ہے جس میں اتعاون کیلئے رکھا گیا تھا کہ آپ اپنے اتعاون کریں آپ اس میں پیسے ڈالیں تاکہ اس طریقے سے آپ کے گاؤں میں حفاظِ کرام پیدا ہوتے رہے ہیں یہ حافظِ قرآن جو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی قابلِ قبول ہیں تو آپ ان کی تعلیم کے لیے ان کی تربیت کے لیے جو بھی میری ماں اور بہنیں بچی ہوئی ہیں میں ان سے گجاریس کروں گا کہ آپ کے سامنے تخت پر ایک ڈبا رکھا ہوا ہوگا جو بھی کچھ ہو سکے آپ لوگ اس پر اپنا تاؤن ڈالتی جائیں اب آخر میں جو ہمارے اس دستار بندی کے آخری حافظ ہیں ان کا نام ہے محمد عمران سوکت علی یہ پورنیاں بیہار کے رہنے والے ہیں محمد عمران سوکت علی ان کی دستار کے لیے میں آواز دوں گا مولانا شاہِ عالم عبدالاخر بھائی اور اس مدرسے کے ناظر میں آلہ جناب عبدالوحید خان صاحب اور اس مدرسے کے محسن اس مدرسے کو چلانے اور زمین محفہ کرنے والے اپنے بڑے بھائی محمد مامون خان صاحب کو داوت دوں گا کہ محمد مامون بھائی یہاں ہیں اور اپنا سر اور اپنا ہاتھ جو ہے اس بچے کے سر پر رکھ کر کے دستار کر رہا ہے مامون بھائی جلدی سے آ جائیں یہ ہمارے مامون بھائی ہیں جنہوں نے یہ مدرسہ جو آپ کے سام نظر آ رہا ہے اس کو بنانے کے لیے اس کو سجانے کے لیے انہوں نے اپنے زمین محفہ کر دیا تھا یہ ہمارے مامون بھائی ہیں جو آ رہے ہیں مامون بھائی اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے دستار کریں گے اے مامون بھائی مامون بھائی کی سب سے بڑی ہمت اور حسرہ اور مدرسے کے تاؤنیوں نے یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو بیٹھنے کے لیے انہوں نے اپنی لگی ہوئی فصل کو کار دیا اور کہا کہ جہاں اللہ اس کے رسول کی بات آئے گی اس میں کھیت اور باری نہیں دیکھی جائے گی انہوں نے اپنی فصل کو کار کر کے اور اس جگہ پہ جلسہ کرا کر کے خوبہ ادھے کرام کے سروں پر جو دستار میں دعا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دین سب سے پہلے ہے اس کے بعد دنیا آئے میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مامون بھائی کو اللہ تعالی صحت دے ان کی کمائی میں برکت دے الحمدللہ اب اس کے بعد انعامات کی تقسیم کے لئے میں آواز دوں گا سب سے پہلے جناب مجاہد خان صاحب بڑے بھائی محمد مجاہد صاحب کو چلے گے یہ کیے اپنے ہاتھوں سے انعامات قرآن الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمارے بڑے بھائی نے کہا ہے کہ ہر بچے کو ہماری طرف سے 11 11 سو روپیا انعام دیجئے اور ہمارے گٹو بھائی نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے بھی ہر بچے کو آپ ایک ایک ہزار روپیا دیجئے الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے ان دونوں بھائیوں کی کمائی میں اللہ تعالی برکت دے اور اللہ تعالی ان کو سہت دے تندورستی دے اب میں مناسبے ہی سمجھوں گا کہ ہمارے بڑے بھائی ہی اپنے ہاتھوں سے نکال کر کے دے دیں بہتر ہوگا منا تعیر سب آجائیں آپ اپنے ہاتھوں سے ہر بچے کو گار گار سو مکال کر دیجئے تو انعام دینے کے لیے آئیں ہمارے گوڑڑو بھائی گوڑڑو بھائی یہاں ایک قرآن دیجئے آپ ان کو بہتر ہیں آپ کو پھلک کو دیجئے نام دیجئے ایک قرآن یہ آئیں سب سے پہلے کون ہے محمد آدل اے محمد بھائی بھائی صاحب آئیں بھائی صاحب کو انعام کے طور پر ایک قرآن پاک جو ہمارے گوڑڑو بھائی ہاتھوں سے دے رہے ہیں اور ایک ہزار روپیا جو ہمارے مجاہد بھائی نے دیا ہے تائر بھائی کے ہاتھوں سے بچے کو دیا جا رہا ہے اور ایک جوڑا کپڑا کپڑا دیجئے لیتے پیڑا کپڑا لو اب اس کے بات میں آواز دوں گا اپنے گاؤں کے رہنے والے ڈاکٹر محمد حساق خان صاحب کو چلے گئے چلیے اب میں آواز دوں گا اپنے پڑے بھائی جناب محمد مامون خان صاحب کو کیوں آئیں اور اپنے ہاتھوں سے بچے کوئی نام دیں محمد مامون بھائی کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں محمد آدل وصی اللہ کھڑے ہو جائیں محمد مامون بھائی اپنے ہاتھوں سے ادھر مو کر کے دیجئے نا صاحب صاحب الحمدللہ ہمارے مامون بھائی بھی کچھ نکالنا لگ رہا ہے الحمدللہ دیکھئے ہمارے مامون بھائی بھی اپنے جیب میں ہاتھ ڈال دی ہیں لگ رہا کچھ ہوگا الحمدللہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے ہمارے مامون بھائی اپنی طرف سے الحمدللہ اس طریقے سے ہمارے مامون بھائی نے بھی اپنی طرف سے سو روپیہ نام دیا ہے تلیہ اللہ تعالی ہمارے مامون بھائی کی اللہ تعالی کمائی میں برکت دیا ان کے صحت دیا اب اس کے بعد میں آواز دوں گا اپنے بڑے بھائی جناب عبدالعاخر صاحب کو جو اس مدد سے بڑی خدمت کرتے ہیں جناب عبدالعاخر صاحب آئے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے عبدالرحمان اسرافیل کی نام دیں عبدالرحمان اسرافیل الحمدللہ ایک جوڑا کپڑا اور ایک ہی در روپے دیا جارہا بھائی میرے ہاتھ پہ رکھا ہوں بھائی بھول گیا ہاں ہاں بچوں کو دیجئے بلائے ان کو دینے کے لئے دیجئے آپ دیجئے عبدالرحمان اسرافیل کی نام دینے کے لئے اس کو دیجئے آپ بھول گیا ہمیں اپنے ہاتھ پر رکھ رہ گیا ہاں ویسا آپ کو ایک ہاتھ اور پہ دیجئے پہلے محمد باز کو دیجئے محمد عبدالرحمان اسرافیل کی نام دینے مدرسے کے ناج میں آلہ دناب عبدالوحید بھائی کو وہاں اور اپنے ہاتھ سے محمد عبدالرحمان اسرافیل کی نام سے نماز ہیں سب کو مل گیا ہے الحمدلہ تلی ہو گیا ہاں آپ ان کو دیجئے نام اب میں اپنے مدرسے کے نوجوان استاج جناب محمد حسین ابن سکرولہ المحمدی جو بڑے ہی محنت سے بچوں کی تیاری اور ان کی تعلیمیں محنت کرتے ہیں ان کو مدرسے کی جانب سے ایک جوڑا کپڑا اور جو ہمارے گڑڈو بابو نے ہمیں پیسہ دیا اس میں ایک ہزار روپے زیادہ ہے تو میں سمجھتا ہوں جو پانچ سو روپے میں اپنے ایک استاد کو دے دے رہا ہوں اور میں پانچ سو روپے اپنے دوسرے استاد کو دے دے رہا ہوں اپنے دوسرے ساگرد کو دے دے رہا ہوں اور میں یہ نام دینے کے لیے آواز لوں گا اپنے چھوٹے بھائی جناب مولانا عبیل علیم صاحب جلیلی کو کیاں ہیں اور ان نوجوانوں کی حسنہ افضائی کریں یہ جوڑا کپڑا مدرسے کی طرف سے اور پانچ سو روپے ہمارے گڑڈو بابو کی طرف سے اور جنہوں نے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے جنہوں نے راتوں کو جا کر کے راتوں کی تحریکی میں جنہوں نے محنت کر کے آپ کے بچوں کو سمارا ہے اور بنایا ہے اور حافظ قرآن بننے کے لائق بنایا ہے جن کے سرو پہ دستار دستار ہمز باندھا جا رہا ہے ان کے وستاد جناب سرف الحق صاحب جو جھارکھنڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی میں جناب عبدالکفار صاحب صلوی جو ہمارے ایک دوست ہیں میں ان کو آباس دوں گا کہ آئے ہیں اور ہمارے بھائی اپنے ہاتھوں سے ہمارے اس مدرسے کے ایک نوجوان وستاد کو یہ نماز سے نمازیں یہ پانچ سو روپے ہمارے گوڑو باب نے اور دیا ہمارا حافظ جی کو الحمدللہ لگ رہا ہمارے یہ ہمارے حافظ صاحب علم صاحب فیمت رسطن العالم ہے مہدیمہ نے بھی خوش ہو کر کے حافظ جی کی محنت پر انہوں نے اپنے طرف سے پانچ سو روپے کا انعام دیا ہے اب تقسی میں سنت تقسی میں سنت کے لئے میں آواز دوں گا اس گاؤں کے نوجوان حضرت مولانا امیر اللہ صاحب سالفیگو کی آئیں اور اپنے ہاتھوں سے آپ بچوں کو سند آپ محمد وائس سکر اللہ جواب کے بھتیجے ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو جو ہے سند جو ہے ہاں محمد وائس آئے اب اس کے بعد میں دوسرے بچے یعنی محمد آدل کو سند دینے کے لیے میں آواز دھوں گا اپنے موربی محترم درام مولانا عبداللہ خان صاحبہ جی کو ایک مرتبہ اور میری طرف سے جہمد گوارہ کر رہے ہیں اور آپ اپنے ہاتھوں سے جو ہے اب بیٹھے ہی دیتے ہیں عادل جاؤ دادا کے ہاتھ سے سند لے لو اب اس کے بعد میں عبدالرحمان اسرافیل کو سند نمازنے کے لیے آواز دوں گا اپنے استاج محترم جناب مولانا عطیق الرحمان صاحب سالفی کو جنہوں نے ہماری دعوت پر لبائک کہا یہ ہمارے استاج ہیں انہوں نے بڑی محنت سے ہمیں اس لائق بنایا ہے یہ آج ہم جیسے ناتیج لوگ بھی کچھ دین کی خدمت کر پا رہے ہیں ہمارے استاج ہیں جنہیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے یہ جنہوں نے بڑی محنت کر کے ہم لوگوں کی تعلیم دیا اور اس لائق بنایا یہ آج ہم بھی آپ کے سامنے ٹوٹی پھوٹی آواز میں کچھ باتیں کر سکتے ہیں میں دعا کروں گا اللہ تعالی ہمارے استاجے محترم کو اللہ تعالی جو ہے سیت و تندرستی عطا فرمائے اور دین کی خدمت کرنے کا محصید محقہ عطا فرمائے آپ محمد عمران ابن سوکت علی ان کو میں سنس نمازنے کے لئے عباس دوں گا اپنے بڑے بھائی جناب مجاہید خان صاحب کو ان کی بہت ساری مہربانیاں ہیں میں ان کا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں اس مدرسہ کو ترقی دینے میں میں اس مدرسہ کو سمارنے میں اور ہمیں مسورہ دینے میں ہمارے بڑے بھائی جناب محمد مجاہید خان جو فاؤنڈر ہیں سمانس سوا ایورپس سوسائٹی ہٹا کے رہنے والے ہیں یہ ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں انہوں نے بڑی ساری محبتیں ہمک ہوتی ہیں اور ان کی محبتوں کو انتیجہ ہے کہ آج کے سامنے آج ہی آپ کا ادارہ جو ہے چمکتا ہونا جر آ رہا ہے میں دعا کروں گا اللہ تعالی ہمارے بڑے بھائی کو اللہ تعالی صحت دے اور ان کی کمائمیں اللہ تعالی محسید بھکتتا فرمائے آمین اب میں زیادہ نہیں دس منٹ کے لیے ہاں اب اٹھا بیٹھ جائیے آپ لوگ بیٹھ جائیے دس منٹ کے